نظرین میرا نام امبر ہے میری عمر اس وقت اکیس سال ہے میں اسلامباد میں رہتی ہوں ہماری فیملی میں ٹوٹل چار افراد پر مشتمل ہیں میرے امی ابو ایک بڑا بائی میرے پاپا انکم ٹیکس میں جوہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کاتے پیدے گرانے سے تعلق رکھتے ہیں میرے بائی کا نام آقف ہے بائی کی عمر اس وقت تئیس سال ہے میرے بائی آقف مجھ سے دو سال بڑے ہیں وہ کالج میں پڑھتے ہیں میں بھی آقف بائی کے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی ہوں میرا قد کا آٹ اور نئے نقش کافی خوبصورت ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکے میرے پر مکتے ہیں مگر میرے امی ابو کافی سخت مزاج ہے اس لیے کسی بھی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر نہ چلا سکے اور نہ ہی مجھے باہر کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کرنی کی اجازت تھی کیونکہ میرا بائی آقف بھی میرے ساتھ ہی کالج میں جاتا تھا اور امی ابو نے میرے بائی آقف کو مجھ پر کھڑی نظر رکھنے کے لیے کہا تھا کیونکہ میں دیکھنے میں کافی حسین تھی اور امی ابو کو یہی لگتا تھا کہ کوئی لڑکی اگر میرے ساتھ دوستی کرے گا تو میرا استعمال ضرور کرے گا اس لیے امی ابو نے آقف بائی کو مجھ پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا اور امی ابو نے مجھے بھی سختی سے منع کیا تھا کہ باہر کسی بھی لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں کرنی میں اب اکیس سال کی خوبصورت مجوان لڑکی ہو چکی تھی اور میرے بھی خواہشات جاگنی لگی تھی میں رات کو گھنٹھو جاگتی رہتی اور یوں سوچتی کہ میرے خواہشات کا کیا بنے گا مجھے امی ابو کسی لڑکے سے بھی دوستی نہیں کرنے دیتے اور میں دن بہ دن اسی سوچ میں گم ہو جاتی تھی کہ اب میں کیا کروں گی کیونکہ میرے کالج کے سب لڑکیوں نے اس چیز کا سکون لے لیا تھا اور وہ مجھ سے کافی باتیں شیئر کرتی تھی میں جب اپنے دوستوں کے پاس جاتی اور ان سے بات چیت کرتی تو ہمیشہ اپنے دوست لڑکوں کی ہی باتیں چیٹتی اور کہتی تھی کہ انہیں اپنی جوانی کا سکون لے کر کافی مزہ آتا ہے اور وہ کافی لڑکوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں میں نے سبھی لڑکیوں سے پوچھا تو یہی کہتی تھی کہ انہوں نے شادی سے پہلے ہی وہ سکون لے لیا جو ایک مرد عورت کو دیتا ہے میں بھی اپنے دوست لڑکیوں کی باتیں سن کر کافی گرم ہو چکی تھی اور میری بھی خواہشات مجھے دن بہ دن اپنی خواہش کو پورے کرنے پر اکسا رہی تھی ایک رات میں پانی پینی کے لیے اٹھی تو امی ابو کے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی میں جب امی ابو کے کمرے کے پاس گئی تو امی ابو سے کام کروا رہی تھی مجھے یہ آوازیں سن کر کافی سکون ملنے لگا تھا میں نے جب ہلکا سا دروازہ پیش کر کے کولا تو ابو امی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور کمرے کی لیٹ آنتی میں نے جب ابو کو امی کے کام کرتے ہوئے دیکھا تو میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ ابو کا جسم بہت ہی خوبصورت اور جوان نظر آ رہا تھا اور مجھے ابو میں ایک ہی خوبصورت نہ جوان لڑکا نظر آنے لگ گیا تھا اب میں سوچ لیا تھا کہ ابو کے ساتھی ایسا تعلق قائم کروں گی جس سے مجھے کافی سکون ملے گا امی ابو سے دور دور نہیں ہوتی تھی اس لیے مجھے کوئی پلان کرنا تھا جس کی وجہ سے ابو میرے ساتھ بھی وہ تعلق قائم کر سکے جس کی وجہ سے مجھے کافی سکون ملتا ہے ایک رات میں اٹھی اور امی ابو کے کمرے میں چلے گئی امی ابو اس وقت سو رہے تھے میں نے ان کو جگایا اور کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں در لگ رہا ہے اس لیے میں آپ کے کمرے میں سونے آئی ہوں پہلے تو ابو مجھے کافی غصہ ہوئے کیونکہ انہیں اس طرح میرے کمرے میں آنا برا لگا تھا کیونکہ وہ آج رات بھی امی کا کام کرنا چاہتے تھے مگر میں ابو سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں خود ابو کے کمرے میں چل کر جاؤں گی میں نے کمرے میں جاتی ہی ابو کے بیٹھ پر لیٹنا چاہا مگر ابو کہنے لگے یہاں پر تمہاری امی لیٹھی گی وہ بھی شاور لینے گئی ہے کیونکہ گرمی کے دن تھے اور امی شاور لے کر ہی سوتی تھی مگر میں نے زد کی اور میں نے کہا کہ میں آج رات آپ دونوں کے درمیان ہی سو جاؤں گی ابو مجھے منع کرتے کرتے راضی ہو گئے تھے ابو نے امی کو بھی مجھے بیٹھ سے اٹھانے پر روک دیا تھا عدی رات کو میں نے امی کے ساتھ چھپک کر سو گئی میں نے جب دیکھا تو امی گہری نیند سو رہی تھی اور امی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کمرے میں کیا چھڑ رہا ہے میں نے آج ست سے ابو کے گلے میں باہر ڈال دی میں ابو کے ساتھ کرنے کے لئے کوشش کرنی لگی تھی کچھ ہی دیر میں ابو بھی میرے ساتھ کرنے پر امادہ ہو گئی تھی اور میں نے ابو کو کافی گرم کر دیا تھا اس طرح ابو نے میرے کان میں کہا تھا کہ تمہیں وہ سکون دوں گا جو میں تمہیں تمہارے امی کو دیتا ہوں مگر تم نے شور نہیں مچانا کیونکہ بیٹ پر تمہاری امی سو رہی ہے میں نے ابو کو یہی کہا تھا کہ میری پہلی دفعہ ہے اس لئے تم آہستہ استہ کرنا تاکہ مجھے تکلیف نہ اور میری درد کی وجہ سے آواز دانے کے لئے ابو بھی میری بات مان گئتے اور انہوں نے میرے ساتھ و تعلق قائم کرنا شروع کر دیا جو میرے بیوی آپس میں کرتے ہیں مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا اور میں شادی سے پہلی ہی میں نے بھی اپنا اپنے کالج کی دوستوں کی طرح سکون لے لیا تھا اب میں اگلے دن کالج گئی تو میں نے اپنے کالج کے دوستوں کو یہی بتایا کہ میں بھی تمہاری طرح وہ منزل پار کر چکی ہوں جو تم نے شادی سے پہلی ہی کی تھی وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے کہ میں نے اپنے ابو کے ساتھ و تعلق قائم کیا تھا جو کہ شادی کے بعد ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے وہ میری اس بہادری پر حیران ہو گئے تھے اور کہنی لگی تھی کہ واہ واہ کیا کمال کر دیا کیونکہ مجھے ابو کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے میں کافی دشواری تھی اور کوئی بھی لڑکی اتنی حمد نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنے ابو کے ساتھ ایسا تعلق بنایا جس سے اس کی خواہشات پوری ہو جائیں میں اپنے کالج کے شاید وہ واحد لڑکی تھی جس میں گھر میں ہی ابو کے ساتھ وہ تعلق قائم کر کے سکون لیا تھا اب میں ہفتے میں ایک دو دفعہ ابو کے کمرے میں گز جاتی اور امی کے سوتی ہی ابو کے ساتھ اپنا کام کر کے سکون حاصل کر لیتی تھی امی اور بھائی آقف میرے اس حرکت سے بلکل انجانتے کہ میں گھر میں کیا بلکلا رہی ہوں امی ابو میرے کافی خیال لگتے تھے مجھے کافی چیزیں خرید کرتے تھے میرے گھر میں ہی موجہ لگ گئی ہوئی تھی اور مجھے کوئی بھی روکنے ٹکنے والا بھی نہ تھا اب مجھے ابو کی طرف سے کلی ازادی تھی کیونکہ ابو کو پتا تھا کہ امبر کی خواہش اب گھر میں ہی پوری ہو رہی ہے وہ باہر کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنائے گی جس سے ہمارے گھر کی بدنامی ہو اس لئے مجھے مکمل طور پر آزادی تھی میں باہر کسی بھی وقت نکل سکتی تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوبہ یائشی کرتی تھی ابو سے کام کروانے کے بعد میں گلاب کی طرح کل گئی تھی کل گئی تھی اب میرے چہرے پر خوبصورتیں نکل آئی تھی اور سب ہی لڑکیاں مجھے چھٹی تھی کہ تم دن بہ دن خوبصورت ہوتے جا رہی ہو انہیں کیا پتا تھا کہ سب شباب ابو سے کام کروانے کے بعد ہی میری اوپر اتر آیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیجئے